اسلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کونسٹویشن آف نائنٹین سیفٹی تھوی کی بہت امپورٹن ٹاپک ہے الیکشن آفیسر جابز کے لیے کونسٹویشنل ہسٹری سی ایس ایس کے لیے کونسٹویشنلزم پی ایم ایس کے لیے پاکستان سٹڈیز پاکستان افیرز اور الیکشن آفیسرز کے لیے اسے پچھلی ویڈیوز میں ہم الیکشن کمیشنر کا پیپر سالف کر چکے ہیں اور کونسٹویشن آف نائنٹین فٹی سکس کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ اسی سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے اور انشاءاللہ سات مارچ کو جو ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اس سے تین چار دن پہلے ہم الیکشن کمیشن ایکٹ اور موگ پیپر رکھیں گے سو پلیز سبسکرائب دی چینل اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کونسٹویشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کے انڈر پاکستان فیڈل ریپبلک ہے اسی نسبت سے ہمارے ملک کا نام اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے یہاں پر چار پروینسز ہیں بلوچستان، خیبر پختونخہ، پنجاب، انڈ سین اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے فیڈل کیپٹل کہلائے گا اور فیڈلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ پاکستان فٹی سیون میں ازاد ہوئے تو انڈیا اور پاکستان میں سب کانٹیننٹ کی سٹیٹس نے ڈیوائیڈ ہونا تھا تو جن سٹیٹس نے جنر سے الہاگ کرنا تھا وہ کر سکتی تھی اس نسبت سے پاکستان سے جو سٹیٹس الہاگ کرتی وہ بھی اس کا حصہ بنتی اسلام پاکستان کا سٹیٹ ریلجن ہے آرٹیکل ٹو ہمیں بتاتا ہے پھر آرٹیکل ٹری ایلومینیشن ہے ایکسپلویٹیشن کی ہر قسم کے تاثبات ہر طرح کے تاثبات یہ سٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ انشور کرے کہ یہ ختم کیا جا سکا آرٹیکل ٹو ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان کے باشیندے یا باہر سے آنے والے لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں پوٹیکشن آف لاؤ اور ٹریٹمنٹ ان ایکارڈنس ویڈ لوگ یہ ان کا انیلینیبل رائٹ ہے کوئی کام ایسا نہیں کیا جائے گا لیبرٹی باڈی ریپوٹیشن یا پروپٹی کے خلاف ہو یہ ان ایکارڈنس ویڈ لوگ کیا جائے گا اور کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو کہ اس کو کرنے کا لاؤ نہیں کہتا یا ایسے کام سے روکا جائے کہ جس کو لاؤ نے منع نہیں کیا آرٹیکل فائیو ہماری لائلٹی تو دا سٹیٹ جو ہے وہ ہر سیٹیزن کی بیسک ڈیوٹی ہے اور obedience to the constitution and law وہ بھی obligation ہے inviolable ہر سیٹیزن کی ہائٹ ریزن یہ اگر کوئی بھی شخص constitution کو abrogates subverts suspends یا hold and abange کرے یا اس کی کوشش کرے تو وہ شخص ہائٹ ریزن کا مرتقب ہوگا کوئی سپریم کورٹ بھی اس کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس کو سپریم کورٹ validate کر دے اس کام کو اور مجزد شورہ کا یہ اختیار تھا کہ وہ یہ بنائے تو ہائٹ ریزن punishment act 1973 آیا جس کے اندر death یا پھر imprisonment for life punishment دے گئی ہائٹ ریزن کی part 2 article 7 اس میں state کی definition ہے کہ ہمارا federal government مجزد شورہ جس میں senate اور national assembly دونوں آتے ہیں provincial government پھر provincial assembly کیونکہ یہاں پر صرف ایک assembly ہوتی ہے اور باقی سارے local authorities یا پھر local government جس کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ tax یا پھر tax کے اوپر جو ایک tax ہوتا ہے جس کو ہم cess بولتے ہیں وہ یہ لگانے کی مجاز ہو تو اس کو ہم state بولتے ہیں ہمارے chapter 1 start ہوتا ہے part 2 کا fundamental rights اس میں article 8 ہے کہ ہمارے جتنے بھی laws یا پھر customs جن کی کیونکہ law میں custom is a source of law اگر ایسا کوئی custom ہے جو کہ inconsistent ہے ہمارے fundamental rights سے تو وہ void قرار پائے گا اور جتنا law کا portion ہے اگر تو وہ void قرار پائے گا اگر in that case پورا law موجود ہے اور وہ ٹھیک ہے اور کچھ part جو ہے وہ inconsistent ہے تو پھر وہ part جو ہے وہ challenge ہو جائے گا اور وہ void ہوگا security of the person کسی شخص کی life اور liberty کو without law یا unlawfully نہیں لیا جا سکتا کسی کو اگر punishment ہونی ہے تو وہ بھی rigorous ہو یا simple ہو یا پھر اس کے dense sentence ہو تو وہ without following the procedure of law اس کو نہیں دی جا سکتی life کی جو definition ہے اس کو supreme court نے شیلاز یا case کے اندر بہت تفصیل سے بتایا تھا article 10 یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو arrest کیا جائے تو اس کو grounds بتائے جائیں گے وہ basis بتائی جائیں گی جس basis پہ اس کو arrest کیا جا رہا ہے اور اس کو یہ right ہوگا کہ وہ consult کر سکے کسی بھی وکیل سے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو علاقہ magistrate کے سامنے پیش کیا جائے گا اب یہ باتوں کا اطلاق preventive detention میں نہیں ہوتا اس میں کسی بھی شخص پکڑ لیے جاتا اور اس میں grounds بتانے ضرور نہیں ہے اور اس کو consultation کا right بھی نہیں بھی دیا جا سکتا ہے یہ preventive detention میں وہ offenses آتے ہیں جو پاکستان کی integrity security defense external affairs اور public order and maintenance اس کے خلاف ہوں اس کا time 3 months ہوتا اگر اسے زیادہ enhance کرنا ہو تو پھر review board بیٹھتا ہے وہ federal law کے اندر chief judges of Pakistan chairman اور دو اور لوگ ان کو assist کرتے chairman کو جو کہ supreme court یا high court کے judge ہوں یا رہ چکے ہوں اور provincial law under تو chief judges of high court chairman اور دو اور شخص لگاتے ہیں ان کے ساتھ جو کہ high court کے judge ہوں یا رہ چکے ہوں یہ review board place of detention بھی بتاتا ہے اور reasonable subsistence allowance بھی دیتا ہے اس شخص جو اس کو detent کیا گیا اس کی family کے لیے اس بات کا اطلاع کسی alien enemy پر نہیں ہوتا مثلا اگر کسی country کے ساتھ پاکستان کی war ہے تو اس war کے انڈر اگر کسی شخص پکڑا گیا ہے تو پھر اس بات کا اطلاع نہیں ہوگا article 10 18 amendment کے اندر آیا تھا جو کہ fair trial کا ہے اس میں کوئی بھی civil rights and obligation ہو یا criminal charge ہو اس میں fair trial or due process constitution نے make short کیا article 11 میں غلامی یعنی slavery جو ہے وہ abolish کر دی گئی ہے اور forbid کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ forced labor جو ہے وہ بھی منع کر دی گئی کوئی بھی 14 سال سے چھوٹا بچہ اس کو سخت کام نہیں دیا جا گا جیسا کہ factories میں یا mines میں کوئی کام ہو جو کہ hazardous ہو خطر نا کام ہو اس بات کا اطلاق اس کی exception جو ہے وہ اس صورت میں آئے گی اگر کسی شخص کو rigorous imprisonment یعنی قید ممشکر دے دی گئی ہے یا پھر public purpose کی وجہ سے وہ ضروری ہو گیا جس طرح اگر war ہو اور فوج کی تعداد بہت کم رہ جائے تو پھر لوگوں کو train کر کے فوج میں لائے جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے لڑیں اس کے بعد article 12 ہے protection against retrospective punishment اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے laws نہیں بنائے جائیں جو کہ جرم ہونے کے بعد آئیں اور اس وقت لیکن اس کی سزا enhance کر دی جائے تو اس بات کا اطلاق اس شخص پر نہیں ہوگا لیکن اس کی exception ہے کہ اگر constitution کو abrogation یا subversion اور constitution کی تو اس بات پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا article 13 میں ایک شخص کو ایک ہی offense کی دو بار سزا نہیں دی جا سکتی اور اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے خلاف گواہی دے اگر اس پر کسی بھی جن کا الزام ہو article 14 میں dignity of man اور privacy of home یہ inviolable ہیں subject to law اور کسی شخص کو بھی torture نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے evidence لیا جائے freedom of movement ہے article 15 میں جو restrictions ہیں وہ law میں impose کی جا سکتی ہیں جو کہ public interest میں ہوں article 16 freedom of assembly کی بات کرتا ہے کہ without arms یعنی guns وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کے بغیر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں restrictions لگ سکتی ہیں جس طرح دفعہ 144 کا نافذ ہوتی ہے اسی طرح article 17 freedom of association کی بات کرتا کہ آپ اپنی مرضے سے کوئی association یا union بنا بھی سکتے ہیں اور اس کا part بھی بن سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کی sovereignty integrity اور public order اور morality کے خلاف نہیں ہیں اس طرح کسی بھی political party کو join کر سکتے ہیں یا خود بنا سکتے ہیں article 18 یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی business یا trade یا profession خود بھی کر سکتے ہیں اپنی qualification کے حساب سے اور آپ کسی کا part بھی بن سکتے ہیں اس کے اندر جو licensing system ہے اس کو ظاہر مد نظر رکھا جائے گا اور یہ free competition کی basis پہ ہوگا article 19 freedom of speech and expression دیتا ہے لیکن وہ glory of islam کے لئے ہو اس میں پاکستان کی integrity security اور defense کا خیال رکھا گیا ہو decent اور moral ہو کیونکہ یہ area to area چیزیں matter کرتی ہیں ممکن ہے کہ کسی ملک کے اندر گدھے کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہو اور اس کو محنت کی نشانی قرار دیا گیا ہو لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ اس کو بہت زیادہ اچھائی کے معنی میں نہیں لیا جاتا تو اس لئے اس چیز کو بھی مدد نظر رکھا جاتا article 90 a right to information ہے یہ ہر شخص کے پاس public documents کے right ہے کہ وہ کھتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا religion اس کو profess کر سکتا ہے اس کی پریکٹس کر سکتا ہے اور اس پرپس کے لئے کوئی institution بھی قائم کر سکتا ہے article 21 بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص پر ایسا text نہیں لگا جائے جو religious purpose کے لئے use ہو جو کہ اس کا religion نہ ہو مثلا کسی مسلمان سے christians کے church بنانے کے text نہیں لیا جا سکتا نہ ہی کسی ہندو کے temple کے لئے اور likewise muslim کے لئے کہ ہندو اور christians text نہیں دیں گے مسلمان کی امارات یا مسلمان کی institutions کے لئے یا پھر ان کے religious purposes کے لئے جو کہ ان کے religion کی propagation یا maintenance کے متعلق ہیں article 22 بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے پر یا پھر رسومات میں شرکت اور عبادات میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے کوئی religious institution جو ہے وہ اپنے بچوں کو علیم دے سکتے ہیں اور اگر کوئی ایسے ادارے ہیں جو حکومت کی طرف سے ہیں تو ان کو aid بھی دی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی یہ شرط نہیں لگائے جائے گی کہ ریس ریلیجن کاس یا پلیس آف برد کی بیسز کے اوپر ان میں فرق کیا جائے البتہ یہ ہو سکتا ہے جس جہاں پر جو لوگ لیس فورچنیٹ ہیں یا وہ لوگ جن کے مالی حالات جس علاقے کے زیادہ کمزور ہیں تو ان کے لئے سپیشل پرویجن کچھ بنائی جا سکتی ہیں ایڈکل ٹوائنٹی تھری پروپٹی کے بارے میں کوئی بھی تعمیر کر سکتا ہے وہ مکان بھی تعمیر کر سکتا ہے وہ کوئی شاپ بھی تعمیر کر سکتا ہے وہ زمین لے کر کوئی بھی بنا سکتا ہے in accordance with law آرٹکل ٹوائنٹی فور پروٹیکشن دیتا ہے پروپٹی رائٹ کی اس میں یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو پروپٹی سے ڈپرائیب نہیں کیا جائے گا اس سے پروپٹی لینی جائے گی اور اگر ان دیت کیس لینی پڑے کمپلسری ہو تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے البتہ اس بات کا اطلاق چند چیزوں پر نہیں ہوگا جس میں اگر ایسی کمپلسری ایکوزیشن ہے کمپلسری وہ زمین اس سے لے جا رہی ہے جس کے وجہ سے ڈینجر ہے لوگوں کی زندگی کو ان کی پروپٹی کو یا پھر ان کی پبلک ہیلتھ کو جس طرح کیمیکل فیکٹریز کچھ ہو سکتی ہیں اس طرح ایسے کوئی شخص جس نے کوئی پروپٹی انفیر مین سے یا پھر دھوکے دہی سے لی ہو یا پھر خلاف قانون لی ہو کسی طرح سے یا پھر اگر کوئی شخص ہے جو انمی پروپٹی ہے جس طرح کسی علاقے میں کسی علاقے پر فوج قبضہ کر لے تو وہاں پھر جو انمی پروپٹی ہے اس کو لیا جا سکتا ہے یا پھر کوئی پروپٹی ہے جس طرح سے کوئی شخص بھاگ گئے ہوں جس طرح یا پھر جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس ٹائم پر بہت سارے لوگ جو یہاں رہتے تھے وہ یہاں سے چھوڑ کر انڈیا چلے گئے تو ان لوگوں کے پروپٹی جو ہے اسی طرح سے یہ پروپٹی کچھ ایسی بیس بھی ہیں جس میں free education یا medical aid پروائید کی جاری ہو سب کو یا پھر کسی specified class of citizens کو اسی طرح سے housing اور public facility کی service جو ہے روڈز وغیرہ کے لیے water supply سیویج گیس electric powered cables جو ہیں ان کے لیے یا پھر public maintenance دی جائے unemployment sickness infirmity یا old age لوگوں کو تو ان basis کے اوپر کوئی بھی compulsory acquisition جو ہے وہ state کر سکتی ہے article 25 کہتا ہے کہ قانون کے سامنے تمام citizens equal ہیں اور ان کو equal protection of law ہی حاصل ہے اس میں کو جنڈل کی basis پھر بھی distinction نہیں کی جا سکتی البتہ women اور بچوں کے لیے special provisions یا special laws یا special regulations بنائی جا سکتی ہیں جیسا کہ ladies and children parks ہوتے ہیں اسی طرح سے right to education ہے کہ free اور compulsory education state کی responsibility ہے 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کی article 26 کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر public entertainment یا resort ہے اگر وہ صرف religious purposes کے لئے نہیں ہے وہاں پر کچھ regulations لاگو کی جا سکتی لیکن اگر وہ public entertainment کی ہے تو کوئی discrimination نہیں کی جائے گی ان کی لوگوں کی race religion caste gender residence یا place of birth کی basis پر article 27 کہتا ہے کہ جو شخص کسی services کے appointment کے لئے qualify کرتا ہو تو اس کو صرف race religion caste gender residence یا place of birth کی basis پر discriminate نہیں کیا جائے گا پاکستان کی قومی زبان اردو ہے لیکن article 28 باقی زبانوں script اور cultures کو بھی preserve کرنے کا right دیتا ہے اور وہ لوگ جو یہ زبانے یا script یا culture رکھتے ہوں گے وہ law کے restrictions کے اندر institutions time کر سکتے ہیں اور اس کو promote کر سکتے ہیں chapter 2 principle of policy پر ہے اس میں وہ rules set out کر دی گے یا وہ principle set out کر دی گے کہ جو رہتے ہوئے ان کے اس ریسورس نہیں ہیں تو وہ جواز رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ریسورس نہیں ہیں تو ہم یہ principle کو follow نہیں کر سکتے اسی طرح ہر سال president federal کے لیے اور governor provincial کے لیے ایک report تیار کرے گا جو ان کو provide کی جائے گی observance اور implementation کی جو یہ principles of policy کی ہوں گے پھر article 30 ہمیں بتاتا ہے کہ یہ responsibility organ یا authority of the state کی ہوگی اور اگر کوئی احسامل ہوا جو کہ principle of policy میں خلاف جا رہا ہے تو اس basis پر بھی کوئی action state کے خلاف نہیں لیا جائے کیونکہ یہ resources پر depend کرتا article 13 کے مطابق islamic way of life state کی responsibility ہوگی کہ ہر مسلمان جو پاکستان کا اس کو collectively اور individually اپنی زندگیوں کو islamic way holy quran and sunnah کے اوپر order کر سکے اور اسی طرح سے یہاں پہ islamiyat کی study اور arabic language کو پڑھنا بھی compulsory ہوگا اور اسی طرح سے exact printing holy quran کی اس کو statement make sure کرے گی unity اور moral standards state islamic way کے جو ہیں ان کو بھی promote کرے گی اور وہ proper organization zakat وqaf اور most کے لیے اور usher کے لیے بنایا جائیں گے state کی طرف سے article 32 کہتا ہے کہ ہر علاقے کے لوگ local government بنا آسکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے لوگ elect کر کے representation میں دیں گے اور ظاہر ہے وہاں پر special representation دیں گے workers کو کسانوں کو اور خواتین کو اور article 33 کہتا ہے کہ جتنے بھی provincial racial tribal sectarian یا provincial prejudices ہیں citizens کے درمیان ان کو ختم کیا جائے گا اور discourage کیا جائے گا article 34 میں women کی participation national life میں state ensure کرے گی ایسا کہا جاتا ہے کہ national assembly میں یہ تو ممکن ہے کہ تمام کی تمام female آجائیں لیکن تمام male نہیں آسکتے کیونکہ female کا special quota بھی ہوتا ہے اسی سٹیٹ کی responsibility ہے کہ اس کو make sure کرے کہ ایسا نہ ہو کیونکہ ہمارے family system ہے اسی basis کے اوپر wedlock policy ہوتی ہے کہ اگر male اور female husband and wife job کرتے ہیں husband کی پوسٹنگ ہو جائے تو female wife ہیں ان کو بھی وہ پوسٹ کر دیا جائے اس طرح سے article 36 جو ہے وہ protection of minorities کی بات کرتا ہے کیونکہ جتنے legitimate rights اور interests ہیں اور ان due representation of federal or provincial services میں اس کو بھی state make sure کرے گی under article 37 promotion of social justice and eradication of social evils اس کے لئے state یہ کرے گی کہ educational اور economic interest backward classes کے ان کو promote کرے گی illiteracy کو remove کرنے کی کوشش کرے گی اور free compulsory secondary education minimum possible time کے اندر make sure کرے گی کہ ایسا ہو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو state کی responsibility میں یہ principles of policy ہیں لیکن یہ resources پہ depend کرتے ہیں اسی طرح technical اور professional language جو ہے اور education اس کو inexpensive اور expeditious justice جو ہے اس کے لئے کوشہ ہوگی maternity benefits دے گی education دے گی training دے گی agriculture اور industrial development کو دیکھے گی gambling prostitution drugs ایسی obscene literature یا printing اور publication اس کی اور advertisements اس کو روکے گی اسی طرح سے consumption of liquor جو ہے وہ prevent کرے گی اگر کوئی non muslim ہیں اور ان کا religious purposes کے لئے یہ ضروری ہے اور کوشش کرے گی کہ decentralize ہو گverمنٹ کیونکہ جتنی power کی distribution ہوتی ہے اتنا وہ effective ہوتی ہے under article 38 یہ کوشش کی جائے گی کہ لوگوں کے irrespective of their gender caste creed race ان کے standards جو living standards ہیں ان کو uplift کیا جائے اور جو پیسوں کی centralization ہے wealth کی centralization ہے اس کو روکا جائے اور distribution اچھی کی جائے اسی طرح سے تمام citizens کے لیے reasonable last or layer کی adequate livelihood کو make sure کیے جائے گا اسی basis پر ہر بندے کو right of rest حاصل ہے اور ہفتے میں ایک یا دو چھوٹیاں ملتی ہیں social security جو ہے وہ بھی state کی responsibility ہوگی اسی طرح سے basic necessities جو ہیں روٹی کپڑا انکم کی جو earning ہے وہ دو individuals اگر ایک جیسی ہی services دے رہے ہیں تو ان کے اندر changing نہیں کی جائیں گی ربا جو ہے سود بغیرہ اس کو ختم کیا جائے گا اسی طرح under article 39 پاکستان کے تمام علاقوں سے عام forces کے اندر لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی اور state اس کے لئے کوشش کرے گی اور لوگوں کو پرموٹ کرے گی under article 40 مسلم ورڈ کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کی جائیں گے اور برادرانہ تعلقات کے ساتھ ساتھ یونٹی سپورٹ اور کومن انٹرسٹ کو بھی دیکھا جائے گا اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو پیسفل طریقے شورہ میں پیش کیے جانے ہیں پریزیڈنٹ کو انٹر آرٹکل 47 فیزیکل یا منٹل انکپیسٹی یا پھر کوئی چارج وائلیشن ہو کونسٹوشن کی یا گروس مسکنڈکٹ ہو ان بیسز کے اوپر ایک ریزولوشن کی جائے گی جو کہ ون ہاف لوگ اٹ لیس ممبرشپ وہ ریزولوشن دی جائے گی تو سپیکر 7 سے 14 ڈیز کے اندر اندر اس کو ٹیک اپ کرے گا اور ایک جوائنٹ سیشن بلائے گا اس سیشن کی یہ ریس مانسیبیلٹی ہوگی کہ وہ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کرے اور وہاں پر اپنے رائے کا اظہار کرے اور یہ پریزیڈنٹ کو رائٹ ہوگا کہ وہ اس جوائنٹ سیشن کے سامنے اپیئر ہو سکے اور اپنے آپ کو ریپیزنٹ بھی کروا سکے وہ کسی وکیل کے اثری بھی ہو سکتا ہے پر وہ خود بھی کر سکتا اور وکیل کا مطلب صرف ایڈووکیٹ نہیں ہے کسی بھی شخص کو وہ اپنے بھی ہاف پہ اثر کر سکتا اور جب یہ ریزولوشن کے اوپر ساری بحث ہو چکی ہو تو اینڈ پر ریزولوشن میں جب ووٹنگ کے باری آئے تو ووٹ اٹلیس ٹو تھرڈ ہو تو پھر وہ اور اس کی بیسیز یہ ہو کہ وہ ان کپیسٹی ہے یا پھر گلٹی ہے وائلیشن کا یہ گروس مس کنڈک کا تو پھر اس بیسیز پہ اس وقت امیڈیٹ پریزیڈنڈ اپنا آفیس سیز کر دے گا ہولڈ کرنا اینڈر آرٹیکل 48 پریزیڈنڈ جو ہے تمام معاملات کیبنٹ یا پرائیم منیسٹر کی ایڈوائیز پر کرے گا اگر کوئی ایڈوائیز پریزیڈ یا کیبنٹ نے دی ہے تو پریزیڈ اس کو ریکنسیڈ کرنے کے لیے ٹائم دے سکتا ہے اور اینڈر کیس دوبارہ ریکنسیڈر ہو کے آگئی ہے تو پھر اس کو 10 ڈیز کے اندر پریزیڈ اس پر ایکٹ کرے گا البتہ وہ اختیارات جو کی جائیں گی یا ان کو انکوائر نہیں کیا جائے گا یہ پریزیڈ کا اختیار ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کر سکتا ہے تو اس سیچویشن کے اندر جنرل الیکشن کنڈک کروائے گا ساتھ ہی ایک کیر ٹکر کیبنٹ بھی تشکیل دے گا اور پرائم نیسٹر جو ہیں وہ یس یا نو کے اندر کوئی ریفرینڈم بھی کروا سکتے ہیں ایک جوائنٹ سٹنگ میں جو چیف الیکشن کمیشنر یہ اختیار پریزیڈن کا ہے کہ ان کو پوائنٹ کریں اور اس کا کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ وہ کمیشنر سپریم کورٹ کے جج ہوں یا رہ چکے ہوں یا پھر ہائی کورٹ کے جج ہوں یا رہ چکے ہوں ان کی سیلیکشن کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ پرائیمنیسٹر لیڈر آف اپوزیشن یعنی اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ مل کر تین نام پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجیں گے پھر وہ اس کی ہیرنگ کرے گی اور کمیشنر اور باقی میمبرز پانچ سال کے لیے آفیس ہولڈ کریں گے اور اس دوران کوئی بھی اور آفیس آف پروفٹ نہیں ہولڈ کر سکتے اگر کسی وقت کمیشنر کا آفیس ویکنٹ ہو جائے یا ایبسنٹ ہوں یا انیبر ہوں ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے تو چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے کوئی اور جج نومینیٹ کریں جو کہ ایک کمیشنر کے طور پر ایلیکشن کمیشن میں ایک کمیشنر ہوں گے جو ایک کمیشنر چیئرمن کے طور پر اور ساتھ میں ان کو چار میمبرز ہوں گے جو ہر پروینس کے ہائی کورٹ سے ہوں گے اور وہ ہائی سبدیوے پروینشل اسمبلی کا ٹائم پورا ہوگا تو پھر ساٹھ دن کے اندر اندر کروائے جائیں گے اور ان الیکشن کو کہیں پہ بھی کوسٹن یا چینج نہیں کیا جائے گا ایک election petition فائل کی جائے اگر آپ اپنا فیڈبیک دینا چاہیں تو ضرور دیجئے اگر کو پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ ہمیں سجیشن سے اگاہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لجئے تاکہ آگیا آنے والی ویڈیو سے بھی آگاہ ہی رہے اور اس کو شیئر بھی کیجئے شکریہ دیکھو